Hello students, Assalamualaikum, کیسے آپ? I hope you are all fine آج ہم remaining 3 questions کریں گے exercise 6.1 کے 6.1 کے 1, 2, 15 questions ہم نے کر لیا تھے اس کے بعد question number 5 کیا تھا جس میں بہت سارے part تھے اور verification بھی تھی اب 2, 3, 4 questions رہ گئے ہیں تو ہم start کریں گے question number 2 Students, question number 2 میں کیا کہہ رہے ہیں When 25 is added to a number صحیح ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 کو جب ہم کسی number میں add کریں تو the result is half تو اس کا result half ہو جائے تو students یہاں پہ ہمیں وہ number تو نہیں پتا نا جس میں 25 کو add کیا گیا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے suppose کریں گے let the number be x اس number کو ہم نے کیا لے لیا x کے برابر لے لیا ٹھیک ہے students اب اگلے step کیا ہونے چاہیے یہ تو ہم نے supposition کی تھی اب question میں کیا کہہ رہے ہیں مطلب according to the given condition question میں کیا condition دی بھی تھی اس حوالے سے اب ہم آگے چلیں گے question میں condition یہ ہے کہ جب 25 کو کسی بھی number میں add کیا تو result کیا آیا half آ گیا half کا مطلب کیا ہوتا ہے two سے divide ہو گیا ٹھیک ہے students تو یہ condition تو یہ تھی کہ when 25 is added to a number the result is half اب آگے کیا کہہ رہے ہیں the number آگے کیا کہہ رہے ہیں the number is اب یہ number نہیں ہے students یہ answer ہے تو یہ answer لکھنا تھا the answer is three times the original number اب یہ کہہ رہے ہیں جو answer آئے گا is equal to two کے سیدھے ہاتھ پہ وہ three times ہوگا original number کے three times کا مطلب three multiply by original number ہم نے کیا suppose کیا تھا x suppose کیا تھا صحیح تو یہ ہماری equation بن گئی 25x 25 plus x upon 2 is equal to 3x اب اس کو solve کیجئے 25 plus x upon 2 is equal to 3x اب 2 یہاں divide ہو رہا ہے right hand پہ جا کے multiply ہو جائے گا تو 25 plus x is equal to 3x multiply by 2 25 plus x is equal to 6x ٹھیک ہے students اب ہم کیا کرنا ہے x کو right hand پہ بھیج دیں کیونکہ ہمیں x کی value معلوم کرنی ہے 6x minus x 6x minus x کیا ہوتا ہے students 5x ہوتا ہے x کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے نیچے آکے divide ہو گیا تو اگر ہم اس کو cancel کریں 505 5025 the answer is 5 ٹھیک ہے students تو ہم نے جو supposition کی تھی x تو وہ answer ہمارے پاس آ گیا ہے اور وہ answer ہے 5 اب ہم کریں question number 3 اب question number 3 کیا ہے students question number 3 ہے condition x تھا 14 ہو گیا ٹھیک ہے students minus minus cancel x is 14 upon 2 x is 7 تو یہ ہمارا answer آ گیا اب last question ہمارے پاس بچا ہے اس کے بعد یہ والی excise that is 6.1 ہمارے پاس complete ہو جائے گی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں students یہ تھوڑا مشکل question ہے سمجھیں ذرا اس کو بلال is 6 years older than ali ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں بلال جو ہے 6 سال بڑا ہے ali سے اچھا یہاں پہ ali کی age نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تو ali کی age کو ہم کیا کریں سٹوڈنٹ suppose کریں یہ suppose ایسے کرتے ہیں let ali age is x صحیح ہے ali کی age کیا ہوگئی x ہوگئی تو بلال اس سے کتنے سال بڑا 6 سال بڑا ہے نا تو بلال کی age کیا ہوگی بلال age will be ali کی تو کیا تھی x تھی بلال کتنے سال بڑا تھا 6 سال بڑا تھا تو x plus 6 کر سکتے نہیں کر سکتے students ali کی x ہے تو بلال لگائیں اب یہاں سے 5 سال بعد the sum of their ages will be 40 آج سے مطلب ابھی جو ان کی ages ہیں یہاں سے 5 سال بعد ان دونوں کی ages کا sum کتنا ہو جائے گا 40 تو یہ آپ کے ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل لگے پہلے ہم نے دوبارہ سننے پہلے ہم نے ali کی age کو suppose کیا x پہ بلال کی age کو x plus 6 پھر یہاں لکھیں گے ہم after 5 years ali's age will be 5 سال بعد ali کی age کتنی ہوگی students 5 سال بعد ali کی age پہلے کتنی تھی ali کی age تو x تھی نا تو 5 سال بعد کتنی ہو جائے x پلس 5 صحیح یاد رکھئے تو بلال کی age بھی بنانے تو یہاں ہو جائے گا بلال age will be تو پہلے تو بتائیں بلال کی age پہلے کیا تھی x plus 6 صحیح ہے اور اب ہمیں کتنا پلس کرنا ہے پلس 5 کرنا کیوں کیونکہ 5 سال بعد کا بولا ہے تو students ali کی age بن بن گئی یہ تو condition کیا ہے from now the sum of their ages will be 40 دونوں کی age کا sum کتنا ہے 40 students یہ solve کرتے ہیں تو اب ہم لکھیں گے students یہاں پہ according to the given condition بلال کی age کیا تھی students بلال یا علی جو بھی تھا پہلے کون تھا پہلے علی تھا علی کی age تھی students x plus 5 صحیح یہ علی کی age ہو گئی بلال کی age تھی x plus 6 plus 5 یہ بلال کی جو ہو گئی اور برابر ہو چاہی 40 کیونکہ 40 ہمیں question میں given ہے اب bracket کو expand کریں x plus 5 اب یہ plus سے کھلے گا تو کوئی changing نہیں آئے گی صحیح student تو دو دفعہ x لکھا 2x ہو گیا 6 اور 5 11 11 5 16 16 ہو گیا ٹھیک ہے 16 ہو جا کے minus ہو گیا this becomes 40 minus 16 2x is equal to 40 میں سے 16 گئے 24 بچا اور x کی value آگئی 24 over 2 divide کریں x is equal to 2 students ہمارے پاس x کی value آگئی اب آپ بولیں گے x کی value کیا تھی x کی value علی کی value تھی صحیح ہے یہ آگئی علی کی ایج بلال کی ایج کیسے آگئی بلال ایج بلال کی ایج کیا تھی اگر آپ کو پتا ہو تو پہلے ہم نے کو x کی value تو پتا ہے x کی value 12 ہو گئی اور 6 پلس کیا 18 ٹھیک ہے تو students یہ ہمارے پاس علی کی ایج آگئی اور یہ ہمارے پاس بلال کی ایج آگئی تو یہ آئے تھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا یہ ہماری exercise 6.1 ختم ہوئی اب ہم start کریں exercise 6.2 next ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ